جی تو دیکھئیے نیکس ٹرانس لوکیشن آپ کو انہوں نے پورے ڈائیگرام میں سمجھائی ہوئی ہے ٹرانس لوکیشن کے کیسے موومنٹ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پلانٹ میں کیسے جو فوڈ ہے وہ موو کرتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا بتایا گیا سائل وارٹر اینڈ مینرلز ٹیکن اپ بائی روٹ جو سائل وارٹر ہوتا ہے اور جو اس میں مینرل ہوتے ہیں وہ کون لیتا ہے سائل سے بیسکلی روٹس لیتی ہیں جڑے لیتی ہیں کیا وارٹر اور مینرلز کو کہاں سے لیتی ہیں سائل سے تو وہ کون لیتی ہیں جڑے لیتی ہیں اس کے بعد کیا ہے گولوکوز موونگ ڈاؤن ٹو گروئنگ جو گولوکوز تھا یہاں پہ وہ کہاں پہ آ رہا ہے یا دیکھیں گروئنگ ٹپس میں آ رہا ہے جو نیکس بان رہا ہے نا وہاں پہ آ رہا ٹیک ہے موونگ ڈاؤن مطلب نیچے کی طرف ٹیک ہے گولوکوز میڈ بائی فوٹو سانتیز تو گولوکوز یا خوراک جو ہے وہ کام پہ ہوتی ہے دورنگ فوٹو سانتیز بنتی ہے لیوز میں وارٹر اور مینرلز فرام دا سائل سے جو وارٹر اور مینرلز ہیں یہ انہوں نے دکھائیں میں کیسے موونگ کر رہے ہیں گروئنگ ٹپس کی طرف اس کے بعد دیکھیں گولوکوز موونگ ٹو دا گروئنگ بڈ یہاں پہ جو گروئنگ بڈ ہے یہ والا ٹیک ہے جہاں سے نیکس انہوں نے لیوز بننا ہے وہاں پہ بھی مووو کر رہے ہیں مین ہول پلانٹ میں انہوں نے آپ کو ٹرانس لوکیشن دکھائی ہوئی ہے کہ کیسے جو فوڈ ہے جو ہمارے پاس گولوکوز ہے وہ کیا کہتا ہے سٹیم سے گروئنگ ٹپس یا پھر وہ لیوز سے آتا ہے سٹیم میں پھر گروئنگ ٹپس میں یا پھر ہمارے پاس یہ جو گروئنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو برڈ بھی کہا جاتا ہے وہاں تک جاتا ہے تو ساری انہوں نے آپ کو ٹرانس لوکیشن دکھائی ہوئی ہے اس کے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس پروسس تھا جس کا ٹرانسپورٹ آف فوڈ ان پلانٹس اوکے